اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اچھو امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہوں گے جی بیٹا آز ہم پڑھیں گے جماعت دوئن کا دن ایک ناظرہ میں ہم سورت فاتحہ مکمل پڑھیں گے سات عرف العامیم سورت الباقرہ آیت نمبر ایک تا پانچ قرآن بک سبق نمبر میم با و آفا پڑھیں گے سبق نمبر ایک سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سبق نمبر دو تا زا و سبق نمبر تین تا دا اور نماز میں ہم تکبیر تحریمہ سنا پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین لِللہ کو ہم موٹا کریں گے اور راہ کو بھی ہم موٹا کریں گے اور کھری حرکات کو ہم لمبا کریں گے الرحمن الرحیم مالک یون الدین ایجاک نعبود و ایجاک نستعین اہدین الصراط المستقیم یہ ہاں ہے سینے کی جانب سے نکلے گا سواد اور راہ کو ہم موٹا کریں گے صراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم و لظالین یہاں پہ غائن جو ہے وہ موٹا ہے اور یہ غائن بھی گرین کلر کے لفظوں کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور مدہ کو ہم نے نمبا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقرہ الف لام میم یہاں پہ مدہ کو ہم نمبا کریں گے اور میم پر ہم غنہ کریں گے ذالک الکتاب لا غیب فیه سال کو ہم نمبا کریں گے اور یہاں پہ راق بھی ہم موٹا کریں گے هدل للمتقین الذین یؤمنون یہاں پہ ہم لوگ جھٹکا لگائیں گے حمزہ کے اوپر جزم ہے بالغیب ویقیمون الصلاح یہاں پہ قاف کو موٹا کریں گے اور لام کو ہم نمبا کریں گے ویقیمون الصلاة ومممہ غذقنا ہم ینفقون یہاں پہ میم پر ہم لوگ نہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ میم مشدد ہے والذین یؤمنون بما اونزل ایلیک وما اونزل من قبلک وبالآخیغات ہم یوقینون یہاں پہ ہم لوگوں نے جھٹکا لگایا یہاں پہ الیف مدہ یہاں پہ بھی الیف مدہ ان کو ہم نمبا کریں گے اور سرک کلر کے جو لفظ ہے اس کو ہم گنا کریں گے اور گرین کلر کے لفظ کو ہم موٹا کریں گے یہاں پہ مدہ کو لبا کریں گے اور یہ میم پر ہم گنا کریں گے اور را کو موٹا کریں گے جی تو پیارے بچوں اب ہم قرآن بودھ سبق نمبر ایک میم با واؤ فا کا مخرج پڑھیں گے اور اس کی پہچان کریں گے میم کیسے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے ملانے سے میم ادا ہوتا ہے با کیسے ادا ہوتا ہے دونوں اوپر والے ہونٹ جب نیچے والے ہونٹوں سے لگیں اس کے گھیلے حصے سے لگے تو با ادا ہوتا ہے واؤ ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور جو فا اوپر والے دانتوں کا سیرہ جب نیچے کے ہونٹ کے درمیان سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے جی اس کے بعد ہمارا آتا ہے سبق نمبر دو سا دا غو اس کا مخرج دونوں دانتوں کے درمیان میں اگر دبان کو رکھیں دبان کے اوپر والے دانچوں ہیں اس کے جو کنارے جو ہوتے ہیں اگر اس کے درمیان میں دبان کی نوک رکھی جائے تو سا دا غو ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا پیارے بچوں آ جاتا ہے سبق نمبر تین تا دا غو تو اس کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جر سے لگے تو تا دا غو ادا ہوتی ہیں پیارے بچوں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نماز کی طرف سب سے پہلے ہمارا ہے تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جی پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا آتا ہے سنا سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیر پیارے بچوں یہاں پر ہمارا جماعت دوئن دن ایک کمپلیٹ ہوتا ہے اپنے والدین کی سرپرس میں اس کو اچھے سے یاد کریں خدا حافظ فی امان اللہ